ہم وہ شخصیت کی خدمت کا حق قدار نہیں کر سکے ایک بلا ہم آپ کی روح سے شرم اندر ہیں اللہ کے دربار میں ہماری شکایت نہ کرنا اپنے خالق کے دربار میں ہماری شکایت نہ کرنا ہمارے شفیعان کے آنال محمد کے سامنے ہم آپ کی خدمت کا حق قدار نہیں کر سکے اور ان کی زندگی کو دیکھ کے پتہ چل دے کہ آئمہ کی مظلومیت کیسی تھی جو کتر کیسے ممکن ہے نظر آتا ہے جب اداروں میں کہا جائے محافل میں کہا جائے جب ممبر پہ کہا جائے ان کا نام نہ لینا ان کی قدار نہیں کر سکے اور اجھے ایک دفعہ باہر کے ملک سے ایک شخص نے فون کر کے کہا تھا اس نے کہا تھا میں جب پرے سگی پاک و ہند کے حالات کو دیکھتا ہوں اے لے ہند نے قدر نہیں کی تھی علامہ لی نکی نکہ نلے رامہ کی تھی اے لے ہند نے جو قدر کرنے چاہیے تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جو قوم نعمتوں کی قدر نہیں کرتی اللہ اس قوم سے ان نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے پھر وہ اے لے ہند کی زمین پہ ایسا علمی صدارہ کوئی نظر نہ آیا اور وہ شخص رو کے کہنے لگے تھی مجھے یہی خطش ہے ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی قبلہ ہم آپ کی روح سے شرمندہ ہیں لیکن چانے والوں نے محبت والوں نے پرسوں بھی سہود دیا پورے ملک سے پوری دنیا سے میسیجز اور قاد کہیں مجلس ترہیم کہیں قبلہ کے سواب کے لیے قلخانی کہیں سیمی ناز کے نکات کیا جا رہا ہے ابھی سے کتنے کہ ہم پر گرام رکھنا چاہتے ہیں ہم پر گرام رکھنا چاہتے ہیں اور یہ درس ہے جس نے خدا کے لیے زندگی گزاری ہے خدا کیسے ان کے نام کو واقعی رکھتا ہے میں نے ایک جلسے بیعز کیا تھا وہ ایک شخص نہیں ہے شخصیت نہیں ہے علامہ محمد حسین نجفی ایک نظریہ کا نام ہے اور وہ نظریہ جس کی بنیاد یا قرآن ہے یا چونکہ فرمان ہے اور انشاءاللہ یہ نظریہ قیامت تک باقی رہے گا پھر یہی ہم کیا دعو کریں گے یہی ہے ایک رسم ہے ایک معمولات ہیں ورنہ ہم تو خود ان کی شفاعت کے مداج ہیں جو اجازے